حاکوں کے حوالے سے وہ کچھ اس طرح ہے کہ عزاب جمہور کشمیر میں دو ہیں بلوچستان میں ایک سو تیتیس گلگت بلتستان میں ایک سو سات اسلام آباد میں انتالیس کے پی میں ایک سو اسی پنجاب میں چار سو نوے سب سے زائد اور سن میں چار سو ستاون ابھی تک ہمارے پاس پچیس لوگوں کی مکمل طور پر ریکوور ہونے کی ریپورٹ ہے اور اس وقت ہمارے مختلف ہستالوں میں تقریباً سات سو پچیس لوگ ایڈمٹ ہے گیارہ ڈیٹس ابھی تک ہو چکی ہیں پچھلے چوبیس گھنٹے میں دو مزید امباد کی ریپورٹ ہے ان میں ایک کراچی مردان اسماعیل خان پشاور کوئٹہ گلگت اور پنجاب میں پانچ ابھی تک ڈیٹس ہوئی ہیں ابھی تک چونکہ ہمارے پاس تو کنفرمڈ کیس وہی ہوتے ہیں جن کے ٹیسٹ ہو چکے ہوتے ہیں تو وہ چونکہ ہمارا ڈینامینیٹر ہے تو اس حوالے سے جب ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں ڈیتھ ریٹ تو وہ پاکستان کا ایک سے کم ہے اشاریہ اٹھتر ہے اس کا اگر ہم کمپیر کریں چائنہ کے ساتھ تو چائنہ میں ڈیتھ ریٹ جو ہے وہ چار اشاریہ چاہ سفر چار اٹلی میں جہاں پہ بہت زیادہ اموات کی شرح ہے دس اشاریہ پچپن اور ایران میں یہ سات اشاریہ پینتیس ہے پاکستان میں اس وقت سات ہزار ایک سو اسی لوگ مختلف قوارنٹائنز میں موجود ہیں جن میں سے تین ہزار ایک سو ستاون جو لوگ ہیں ان کے ٹیسٹس ہو چکے ہیں اور ان میں سے سات سو ننانمے پوزیٹیو ہیں جس کا مطلب ہے کہ تقریباً پچیس فیصد یاد رہے کہ مارے قوارنٹائن میں جو زیادہ تر لوگ ہیں وہ ظاہرین کی شکل میں ہیں ابھی تک تو ان میں پوزیٹیوٹی جو ہے وہ تقریباً پچیس فیصد ہے تو اب میں ریکویسٹ کروں گا ہماری قومی سلامتی کے مشیر وزیراعظم کے محید یوسف صاحب یہ آپ کو کچھ بارڈرز اور ائرپورٹ کی صورت تحال بتائیں گے اور اس کے بعد پھر ہم آگے چلیں گے جی بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ کی خدمت میں مختصراً دو تین اہم فیصلے جو ہماری قومی راپا کمیٹی ہے جو پرسوں اور کل دو دفعہ ملی تھی وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں چودہ مارچ کو قومی سلامتی کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا تھا اور یہ آپ کی گزارش میں ہم پیش کر چکے ہیں کہ ہمارے جو وسطی بارڈر ہے اور جو مشرقی بارڈر ہے وہ بند رہے گا دو ہفتے کے لیے وہ دو ہفتے کی مدت آج پوری ہو رہی تھی اور رابطہ کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہمارا جو مغربی اور مشرقی بارڈر ہے وہ دو مزید ہفتے کے لیے آج سے بند رہے گا اس میں دونوں پیسنجر ٹریفک اور تجارت کے لیے یہ ہمارے بارڈرز بند ہیں افغانستان کے ساتھ اور ایران کے ساتھ بھی اور ہندوستان کے ساتھ بھی اور اس میں کرتارپور کوریڈور بھی شامل ہے ہمارے جو پورٹس ہیں بندرگائے ہیں وہ آپریٹ کر رہی ہیں وہاں کاروباری سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا اور اس کے لیے جو ہماری سکریننگ کا پروسس ہے وہ بھی قائم رہے گا بلکہ اور مضبوط کیا گیا ہے دوسری انفرمیشن میں آپ کو ہمارے جو ائر سپیس ہے جو ہم نے انٹرنیشنل پیسنجر ٹریفک باہر سے آنے والے مسافر جو ہیں جہازوں سے ان کو بند کر رکھا ہے چار اپریل تک وہ اسی طرح بدستور چار اپریل تک قائم رہے گا اس سپیسنجن جو ہے ہماری باہر سے آنے والی پیسنجر ٹریفک کی اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جب پہلے یہ ائر ٹریول بند کی تھی تو اس میں باہر جانے والی پروازوں پر ممانیت نہیں تھی لیکن کل سے چار اپریل تک باہر جانے والی پروازوں پر بھی ممانیت ہوگی میں آپ کو یہ بھی اپ ڈیٹ دے دوں جو میں گزشتہ دنوں میں آپ کو دیکھا رہا ہوں کہ جہاں جہاں ہمارے مسافر ٹرانزٹ میں فسے تھے جو رستے میں تھے پاکستان کے ائرپورٹ پر فس گئے جب یہ سسپینشن ہوئی ان کو ہم نے ادھر کی آثورٹیز سے ائرلائنز سے بات کر کے نیگوشیٹ کر کے ان کے لیے ہم نے انتظامات کیے تھے اور آج ہمارا جو آخری سٹیشن ہے تھائی لینڈ کا جہاں ہمارے کچھ مسافر تھے وہ آج رات کو ایک تھائی لینڈ کی خصوصی پرواز کے ذریعے پاکستان پہنچ جائیں گے اس کے بعد کوئی ایسے پیسنجر ہمارے الحمدللہ نہیں ہیں جو کسی بھی ٹرانزٹ ائرپورٹ پر فسے ہو باقی جتنے پیسنجر ہیں یا وہ واپس آ چکے ہیں یا ان ممالک نے ان کو ویزا دے کے وہاں پر ان کو محفوظ طریقے سے جو ہے اکومنڈیشن پروائیڈ کی ہوئی ہے جس طرح بھی ان کے قوانین ہیں اس کے مطابق اس سارے پروسس کا یہ جو ہم نے ائر ٹریول سے سپینڈ کی ہوئی ہے میں دوبارہ دورا دوں کہ اس کا مقصد ہمیں اپنی تیاری پوری کرنا ہے کہ جب ہم اپنی فضائی حدود کھولیں تو کوئی ایسا نشانہ ہو کہ باہر سے آنے والے مسافر اپنے ساتھ وائرس لا رہے ہیں اور وہ پھیلاؤ کا ذریعہ بن رہا ہے جس طرح پہلے ہوا ہے تو اس لیے اس پہ دن رات کام ہو رہا ہے نئے ایس او پیز بن رہے ہیں کارنٹین فسیلٹیز ہماری جو ہیں ان کی تعداد بڑھ رہی ہے ہماری ٹیسٹنگ کپیسٹی بڑھ رہی ہے اور جب ہم انشاءاللہ دوبارہ اپنی حدود کھولیں گے تو یہ تمام پروسسیز یہ تمام جو ہمارے ایس او پیز ہیں وہ ان پلیس ہوں گے اور جب ہم کھولنے کی طرف بھی جائیں گے تو ابھی اس پہ غور ہو رہا ہے اور اگلے دو تین دن میں ایک مکمل پلان سامنے لائے جائے گا کہ ہم آہستہ آہستہ اپنی فضائی حدود کو کھولیں گے تاکہ ہم آنے والی ٹریفک کو مکمل طور پر سکرین کر کے ٹیسٹ کر کے منیج کر سکے لیکن چار اپریل تک مکمل طور پر فضائی حدود آہ بند رہیں گی صرف ایک ایکسیپشن اس میں میں آپ کو بتا دوں کہ اگر کوئی اور ملک اپنے سیٹیزنز کو لے جانے کے لیے کوئی خصوصی پرواز کا بندوبست کرنا چاہتا ہے اس کے لیے کیس ٹو کیس ہم ان سے بات کریں گے لیکن عمومی طور پر کوئی اندرونی اور بیرونی ملک پروازیں جو ہے وہ نہیں اڑیں گی ابھی تک جو ہماری ڈومیسٹک فلائٹس ہیں وہ بھی سسپینڈڈ ہیں سوائے اسلام آباد سے گلگت اور سکردو کے باقی تمام فلحال جو ہماری ڈومیسٹک فلائٹس ہیں وہ بھی سسپینڈڈ ہیں بہت شکریہ جی اب ہمارے ساتھ لیفٹرین جنرل محمد افضال صاحب ہیں جو کہ چیئرمن ہیں نیشنل ڈیزاسٹر منیجمنٹ آثورٹی کے اور وہ آپ سے لیٹسٹ انفرمیشن شیئر کریں گے کہ پاکستان کی حکومت کی تیاری جو ہے اس سلسلے میں اس کی نویت کیا ہے اور اس میں کیا اضافے ہوئے ہیں تو اس کی تفصیلات وہ آپ سے شیئر کریں گے شکریہ ڈاکس صاحب میں آج آپ کو چار چیزوں کی اوپر بہت جلدی جلدی بریف کروں گا ایک جو ہماری پرکیورمنٹ والی اور ڈونیشن والی فلائٹس ہیں ان کی کیا عام دو رفتہ ہے آج اور آنے والے دو تین دنوں میں اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ جو ہم لوگوں نے وعدہ کیا ہے کہ اگلے اطوار تک ہم تمام وہ لوگ جو کہ فرنٹ پہ کرونا کے مریضوں کو ٹریٹ کر رہے ہیں ہمارے وہ بچے اور بچی ہیں ڈاکٹرز نرسز اور پیرامیڈکس ان کے لیے کیا بندوبست کیا جا رہا ہے اور اس کے علاوہ ہم ہمارا جو ٹیسٹنگ کا نظام ہے اس کے لوگیسٹکس کے اوپر میں تھوڑی سی بات کروں گا اور یہ بھی بتاؤں گا کہ ہم اس کے اوپر کیا کر رہے ہیں جہاں تک فلائٹ کا تعلق ہے تو آج ہمارے ہاں دو فلائٹس تھا ہی ہیں ایک کارگو پلین تھا جو چھوٹا لوڈ لے کے آیا تھا اور اس میں وہ چھے سو کٹس لے کے آیا تھا ٹیسٹنگ والی جس میں ہر ایک میں پچاس ایک سیمپلز ہوتے ہیں تو یہ تقریباً تیس ہزار ٹیسٹنگ کے لیے سیمپلز جو ہیں ہمارے پاس کراچی میں آج پہنچے ہیں اس کے علاوہ اسلام آباد میں ایک فلائٹ آئی ہے جس میں چائنیز آٹ ڈاکٹر آئے ہیں اور اس کے علاوہ دو چیزیں اس میں آنی تھی ایک کوئی تقریباً دس ٹان کے قریب میڈیسن ہیں اور تقریباً بارہ سے تیرہ ٹان کے قریب ایکپلز تھا لیکن چونکہ جہاز کے پائلٹ نے یہ سوچا کہ صرف میڈیکل کا سامان جو ہے یا میڈیسنز جو ہیں وہ آج آ گئی ہیں دوسرا سامان جو ہے انشاءاللہ فلائٹ میں آئے گا میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آج ایک ووہان ہماری فلائٹ گئی ہوئی ہے وہاں سے انشاءاللہ ابل کے اس نے پانچ بج کے آٹھ منٹ میں ٹیک آف کر لیا ہے اور رات کو تقریباً چار چار بجے کے قریب پاکستان میں لینڈ کر جائے گی اس فلائٹ میں ہمارے پاس سب سے جو کارامت چیز ہے وہ پندرہ وینٹی لیٹرز ہیں اس کے علاوہ اس میں پروٹیکشن کا سامان ہے جو ہمارے آنے والے دنوں میں جو ہم نے اپنے بچوں سے وعدہ کیا ہے اس کو اس سے پورا کیا جائے گا میں آپ کو اس پہ بھی پروگرس دینا چاہوں گا کہ منسٹری آف ہیلتھ کی مدد سے گلگٹ پلتستان اسلام آباد کیپٹل تیریٹری اور اے جے کے جو ہے اس میں ہم نے اتنا سامان کر لیا ہوا ہے کہ ان تمام ڈاکٹر نرز اور پیرامیڈکس کو اس میں سارا نہ صرف سامان دیا جائے گا بلکہ ازاد جمعہ انکرشمیر کو بارہ سو اڈیشنل پیکج جو کہ کٹس بنی ہیں ڈاکٹرز کے لیے اسی طرح گلگٹ پلتستان کے لیے چائنہ سے سپیشل پیکج آیا تھا جو ان کے لیے اگلے تین سے چار ہفتے کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے تیار ہے اور اس میں جو پیکج آیا ہے اس کے اندر پانچ وینٹی لیٹرز بھی شامل ہیں جہاں تک پرکیورمنٹ کا تعلق ہے تو میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس وقت تک انڈی ایم میں نے چھے سو انہاسی وینٹی لیٹرز جو ہیں ان کا آرڈر جو ہے وہ بک کر دیا ہوئے اور مجھے امید ہے کہ اگلے ایک سے ڈیرڈ ہفتے کے دوران چار سو کے قریب وینٹی لیٹرز جو ہیں وہ پاکستان میں پہنچ جائیں گے ان وینٹی لیٹرز کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتا سکتا ہوں تقریباً سوہ سو سے لے کے ڈیرڈ سو کے لگ بھگ مختلف ممالک سے ڈونیشن کی شکل میں بھی وینٹی لیٹرز اگلے ہفتے میں ہمارے پاس آ جائیں گے انشاءاللہ جہاں تک ہماری پرکیورمنٹ والی فلائٹ کا تعلق ہے تو وہ فلائٹ جو ہے وہ سموار کی رات کو یہاں سے نکلے گی اور منگل کی رات کو واپس پاکستان پہنچے گی اس میں تقریباً پینتالیس ٹان کے قریب لوڈ ہوگا جس میں ہمارے وینٹی لیٹرز ہیں اس میں ہمارے واک تھرو گیٹس ہیں ہمارے ائرپورٹس کے لیے اگر ہم نے ان کو چار تاریخ کے بعد کھولنا ہوگا تو ہم ساتھ کے ساتھ ائرپورٹس بلکہ اگر کوئی اڈیشنل ائرپورٹ بھی ہمیں کھولنا پڑے تو ہمارے پاس ایک اپنٹ جو ہے وہ موجود ہو جائے گا میں یہاں پہ ایک اور جو ہے آپ کے ساتھ چیز شیئر کرنا چاہ رہا ہوں اس وقت انڈیا میں اور نیشنل انسٹیوٹ آف ہیلتھ جو ہیں مل کے جو ہے پاکستان میں لیبارٹریز کی تعداد کو بڑھانے کے اوپر کام کر رہے ہیں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اسلام آباد میں انشاءاللہ آج رات تک ہمارا فائنل ہو جائے گا ہمارے پاس ایک اپنٹ مشینیں موجود ہیں ہم نیشنل انسٹیوٹ آف ہیلتھ کو رین فورس کر رہے ہیں کراچی میں تین انسٹیوشنز ہیں جن کو ہم ٹیسٹنگ کیٹس اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیسٹنگ مشین جو ہیں وہ دینے لگے ہیں جس میں ایس ای ایو ٹی جے پی ایم سی اور انڈس ہاؤسپٹل جو کہ پرائیمیریلی جے پی ایم سی میں جو ہے وہ ٹیسٹنگ کرے گا یہ مل کے دو لباٹری ہیں وہاں پہ بنیں گی میں آپ کو یہاں پہ یہ بھی آہ کنفرم کر دوں کہ ہماری صرف ایک لباٹری جو ہے ازاد جمعو انڈ کشمیر میں کام کر رہی تھی مزدرباد میں آہ میرپور کے اندر ہماری ایک مشین تھی وہ اس کو منگواہ کے ٹھیک کر کے واپس کر دیا گیا ہے اور اس کے علاوہ دو اور ٹیسٹنگ مشینز جو ہیں وہ ازاد کشمیر کے حوالے کی گئی ہیں اور آہ وراولا کوٹ میں ایک ٹیسٹنگ لباٹری آہ بنائی جائے گی اور ایک مشین جو ہے وہ مزفر آباد کو رین فورس کرنے کی لئے استعمال ہوگی میں آپ کو یہاں پہ یہ بھی بتا دوں کہ کی پی کے لیے بھی ایک نئی لباٹری جو ہے وہ اس کو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کے لیے آج اور کل کا دن منسیرہ اور ایفٹ آباد میں سے دونوں میں سے ایک سٹیشن کا جو ہے وہ انتخاب کیا جائے گا اور آہ گومنٹ آف خیبر پختون ہا کے ساتھ مل کے وہاں پہ ایک لباٹری بنائی جائے گی آہ اس کے ساتھ ساتھ آہ ڈی آئی خان میں جو لباٹری کا سیٹ اپ ہے اس کی بھی ایویلویشن جاری ہے تاکہ پختون ہا میں پشاور ایپٹ آباد یا منسیرہ اور ڈی آئی خان یا کرک یا بنو کے علاقے میں اس طرح ہو جائے کہ پورا آہ کے پی کور ہو جائے جہاں تک پنجاب کا تعلق ہے تو آہ راولپینڈی میڈیکل یونیورسٹی میں آہ ان پروسس ہے انشاءاللہ ان کا جو ہے وہ آقل یا پرسوں کام کرنا شروع کر دے گی اور ہم لوگ اس وقت بھی ایک فیزیبلیٹی سٹیڈی جو ہے کنڈکٹ کر رہے ہیں گجران والا یا گجرات میں سے کوئی ایک جگہ جہاں پہ یہ جو ہے لباٹری آہ لگائی جا سکے ہماری کوشش یہ ہے کہ پاکستان کے وہ علاقے جہاں پہ ابھی تک لباٹریز نہیں پہنچی وہ اگلے پندرہ سے بیس دنوں پہ تک لے جائے جائے تاکہ یہ لباٹریز کی تعداد جو ہے وہ ہم آہ موجودہ چودہ سے انشاءاللہ یہ لباٹریوں لگنے کے بعد چوبیس ہو جائیں گی لیکن اس تعداد کو ہم بتدریج پہلے پینتیس چالیس اور پھر پچاس پہ لے جائیں گے اگلے پندرہ سے بیس دنوں کے اندر اندر میں اس کے ساتھ ہی ایک ریلیٹڈ پوائنٹ جو ہے وہ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اس وقت نیشنل انسٹیٹوٹ آف ہیلپ نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ بہت زیادہ شاٹیج ہے ٹرینڈ مین پارکی اس کے لیے انڈی ایم ای ایک کی ایک شک کو استعمال کرتے ہوئے ایک اشتہار منڈے والے دن دے رہا ہے جس کی اندر ہم تقریباً سو لباٹری ٹیکنیشن جو مولیکیولر بیالوجی میں مائر ہیں ان کو ہم انوائٹ کر رہے ہیں چھو دویں گریڈ کے اندر اور ان کو ہم چار سے چھے مہینے کا کانٹریکٹ انشاءاللہ دیں گے اور یہ مجھے امید ہے کہ اگر یہ ہمارا تجربہ کامیاب رہا تو پاکستان میں لباٹریز کی ہم انشاءاللہ اتنی کر لیں گے کہ جو ہمارا گیپ ہے ٹیسٹنگ کا اور ہمارے پیشنٹس کا وہ کافیت تک کلوز ہو جائے گا بہت مربانی شکریہ جنرل افصال صاحب جیسا کہ میں نے شروع میں حرص کیا تھا کہ پاکستان میں جیسے جیسے کیسیز کی تعداد بڑھ رہی ہے اور اس سلسلے میں لوگوں کی اس بیماری کے حوالے سے آگے ہی پڑھ رہی ہے ویسے ویسے لوگ تشویش کا شکار بھی ہیں اور وہ اپنے آپ کو یہ یقینی بنانے کے لیے کہ کہیں انہیں کرونا وائرس کا پرابلم تو نہیں وہ ٹیسٹ کروانا چاہتے ہیں اور لہٰذا ہماری لباٹریز جن کا ذکر ابھی جنرل صاحب کر رہے تھے ان کے اوپر بڑا بوجھ پڑ گیا اور وہاں پہ لوگ سفارشیں کروانے کی کوشش کرتے ہیں یا اپنے مختلف جو روابت ہیں ان کو استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی کسی طریقے سے ان کا ٹیسٹ ہو جائے تو اس سلسلے میں وزارت سہت نے کچھ دن پہلے انگریزی میں ایک ہدایت نامہ جاری کیا تھا ایک ایڈوائزری جاری کی تھی کہ پاکستان میں اس وقت اس وقت سے مراد یہ ہے کہ جو موجودہ صورتحال ہے اس کے پیش نظر کن لوگوں کو ٹیسٹ کروانا چاہیے اور کون سا ٹیسٹ کروانا چاہیے اب اسی ایڈوائزری کو میں تھوڑی سی تبدیلیاں کر کے ہم نے اردو میں بھی اس ایڈوائزری کو فراہم کر دیا ہے اپنی ویب سائٹ کے اوپر یہ اویلیبل ہو جائے گی آج تو میں آپ کو یہ ایڈوائزری پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو یہ اچھے طریقے سے معلوم ہو جائے کہ ٹیسٹ کی کس کو ضرورت ہے پاکستان میں تو کرونا وائرس کے مریضوں کی تشخیص کے لیے دنیا بھر میں پی سی آر ٹیسٹ کو سب سے میاری سمجھا جاتا ہے پی سی آر کا مطلب ہوتا ہے پولی مریض چین ری ایکشن ٹیسٹ صرف آپ کی آپ کے لوگ آپ کو بتا رہا ہوں اگر آپ اس کے بارے میں مزید اس ٹیسٹ کی ٹیکنیک کے بارے میں جاننا چاہیں تو آپ گوگل وغیرہ پہ جا سکتے ہیں تو کرونا وائرس کے مریضوں کی تشخیص کے لیے دنیا بھر میں پی سی آر ٹیسٹ کو سب سے میاری سمجھا جاتا ہے اور حکومت پاکستان بھی یہی ٹیسٹ تجویز کرتی ہے حکومت کی طرف سے ملک بھر میں چودہ لیبارٹریاں مختلف شہروں میں اسی ٹیسٹ کی سہولیات فراہم کر رہی ہیں اور جیسا کہ ابھی جنرل صاحب نے فرمایا کہ اس میں ان لیبارٹریز میں ازاق پاہ ہونے جا رہے ہیں وبا کی حالیہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے ہر شخص کے لیے پی سی آر ٹیسٹ کرانا مناسب نہیں یہ میں دوبارہ پڑھتا وبا کی حالیہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے ہر شخص کے لیے پی سی آر ٹیسٹ کا مناسب نہیں چنانچہ وزارت سہت نے کرونا وائرس کی تشخیص کے لیے پی سی آر ٹیسٹ کرنے کی ایک درجہ بندی کر دی ہے جسے سامنے رکھتے ہوئے ڈاکٹر کسی مریض کے ٹیسٹ کا فیصلہ کرتے ہیں تو ان جو تین ترجی یہ جو درجہ بندی ہم نے کی ہے یہ تین درجے ہم نے اس کے بنائے ہیں تین پراریٹیز بنائی ہیں کہ کن لوگوں کو کرنا چاہیے تو پہلی ترجی پہلی ترجی میں چار طرح کے لوگ ہیں میں ان کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں نمبر ایک بولو جن میں سانس کی بیماریوں کی علامات ہوں اور انہوں نے کرونا وائرس کے مصدقہ مریض کے ساتھ وقت گزار ہو یا حال ہی میں ایسے ممالک میں وقت گزارا ہو جہاں کرونا وائرس پھیلا ہوا تھا نمبر دو بخار یا سانس کی نالی کی انفیکشن جسے ہم ریسپیریٹری انفیکشن کہتے ہیں میں مبتلا وہ لوگ جو ہسپتال میں داہل ہوں اور انفیکشن کے ساتھ قوت مدافع کی کمزوری کا بھی شکار ہوں جیسے کہ پرانی بیماری میں مبتلا یا ایچ آئی وی ایڈز کا شکار یا بہت ہی ضعیف لوگ نمبر تین سانس کی بیماری کا شکار وہ لوگ جن کا کرونا وائرس کی وبا کی روک تھام میں قلیدی کردار ہے جیسے کہ لوگوں کی صحت کی حدمات پہنچانے والے ہیلتھ ورکرز یا صحت عامہ کے لیے کام کرنے والے افراد ہیلتھ ورکرز نمبر چار ہستال میں داخل مشری بیمار لوگ جن کی بیماری کی تشخیص غیر یقینی ہو اب میں دوسرا گروپ آپ کے سامنے رکھنے لگاؤں کہ دوسری ترجیح میں کون سے لوگ آتے ہستال یا کلینک میں آ کر دکھانے والے وہ لوگ جو کرونا وائرس میں مبتلا ہونے کی مصدقہ تعریف پر پورا اترتے ہیں حاصل طور پر وہ لوگ جن میں دیگر بیماریاں بھی موجود ہیں جیسے کہ زیابیتس فیپنوں اور دل کی پرانی بیماریاں اور حمل کی کیفیت وغیرہ اور تیسری جو پراریٹی ہے تیسری ترجیح ایسی جگہ موجود لوگ جسے عام صحت عامہ کے حکومتی ادارے مانیٹر کر رہے ہوں جیسے کہ کورنٹائن میں رکھے گئے افراد یا وہ لوگ جو کرونا وائرس کے مریض کے ساتھ رابطے میں رہے یا وہ لوگ جو ملک میں کرونا وائرس کے حوالے سے تحقیق میں شامل ہوں یہ جو میں نے ہدایت نامہ آپ کے ساتھ میں پڑا ہے یہ نتیجہ ہے ایک بہت طویل مشورے کا جو کہ کیا گیا ایک مربوط نظام کے تحت کہ جس میں پاکستان میں اور پاکستان سے باہر جو انفیکشیس ڈیزیزز کے ماہرین ہیں ان کے ساتھ مل کے مشورہ کر کے اور اس کے اوپر تمام لوگوں کی رضا مندی کے بعد پاکستان میں وبا کی حالیہ قیفیت کو سامنے رکھتے ہوئے یہ ہدایت نامہ جاری کیا گیا ہے اس میں عرض یہ ہے جی کہ جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ تشویش تو ہے سب کو اور اگر ہلکی سی بھی طویلیت کسی کی خواہ ہو تو ان کے اندر یہ ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ کہیں مجھے کرونا وائرس کی ڈیزیز نہ ہو گئی ہو لہٰذا کیوں نہ اس کو میں چیک کروالو اگر پاکستان میں ہر شخص اس طرح سوچنا شروع ہو جائے تو ہمارے پاس جو اس وقت استطاعت ہے جو نمبر ہیں ہمارے پاس ٹیسٹ کرنے کے کٹس کے حوالے سے وہ ایسے لوگوں پر ضائع ہو جائیں گے جن کو اس ٹیسٹ کی شروع سے ضرورتی نہیں اور ان لوگوں کے لیے ٹیسٹ کی کمی واقع ہو جائے گی کہ جن کے ٹیسٹ ہونے چاہیے لہٰذا یہ بہت اہم ہے ہم تمام لوگوں کے لیے ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر آپ اسر و رسوخ رکھتے ہیں تو کسی سے بات کر کے تو آپ ٹیسٹ یہ کروالیں گے اس رویہ کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے سفارشیں ہر چیز کا حل نہیں ہوتی بلکہ اس سے نقصان ہوتا ہے لہٰذا میری مہدبانہ گزارش ہے اپنے تمام پاکستانیوں سے صرف اس صورت میں اپنے ٹیسٹ کروائیں جب اس ہدایت نامے کے اندر جو درجہ بندی آپ کے سامنے ابھی میں نے بیان کی ہے آپ اس میں فال کرتے ہوں اور یہ درجہ بندی اور یہ ہدایت نامہ اردو میں بھی اب ہماری ویب سائٹ پہ اویلیبل ہو جائے گا ہماری ویب سائٹ جس کے اوپر آپ کو لیٹس نمبرز بھی ملتے ہیں نیشنل کوویڈ نائنٹین ڈیش بورڈ اور وہیں پہ ایک حصہ بنایا گیا ہے ویب سائٹ کا جہاں پہ ہماری تمام ہدایت نامے اویلیبل ہوتے ہیں اور اس ویب سائٹ کا جو ایڈریس ہے وہ ایک COVID-19 ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے آپ کی توجہ کا بہت بہت شکریہ معاملے خصوصی سے ہے ڈاکٹر زفر مرزا اور ڈاکٹر موائید یوسف کی پریس بریفنگ انہوں نے کہا کہ آج پاکستان میں دو فلائٹ آئی ہیں ایک فلائٹ میں ٹیسٹنگ تیس ہزار کٹس بھی آئی ہیں اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کرونا وائرس کے خلاف اقتامات بھی کیے جا رہے ہیں بتا چکے ہیں کہ کن علامات میں کرونا ٹیسٹ کروانا چاہیے پاکستان میں جو ڈیتھ ریٹ ہے وہ صفر اشاریہ سات آٹھ ہے پاکستان میں ڈیتھ ریٹ باقی دنیا سے کہیں کم ہے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہمارے قرنٹینہ میں زیادہ تعداد ظاہرین کی ہے کرتار پر رہداری بھی بند کر دی گئی ہے ہم اپنی فضائی حدود آہستہ آہستہ کھولیں گے